شیطان راجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جب میں نے ویڈیو بنانا شروع کی تو راجہ زفر صاحب نے بولا کہ ملک صاحب آپ یہ گاند کھلا رہے ہیں راجہ الہدیتہ صاحب نے جیو فورم پر سب کے سامنے بولا کہ یہ جو ہم برادریاں تھیں پاکستان میں گاند تھا آپ ادھر بھی ہم یہ ڈال رہے ہیں اس کے بعد کہ بلا شاہ صاحب نے بولا کہ ملک صاحب جب آپ کی چڑھ میں پتھر پھینکتے ہیں تو آپ پر چھنٹے پڑتے ہیں ناظرین میں نے ان سب باتوں کو سنا لیکن ان سب کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میں نے اپنا کام جاری رکھا اور ان چاند لوگوں کو ایکسپوز کیا جو کہ ہماری کمیونٹی میں چاند چور دروازوں سے گس آئے تھے ناظرین بڑی معذرت کے ساتھ میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں بلکہ یہ شیشہ دکھانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو ہماری کمیونٹی میں وہ کہتے ہیں کہ جن کا بیگرونڈ یہ تھا کہ وہ زانی شرابی اور وہ چور چکے تھے لیکن مسجد میں آ کر انہوں نے سامنے آ کر یا اس کے بیگرونڈ میں رہ کر انہوں نے اپنی حرکتیں عوام کو دکھلائیں ناظرین میں نے ان لوگوں کو ایکسپوز کیا جو یہ مسجد کے فنڈز جو بے دریغ اپنے اقتدار کے لیے ہلکے ہو چکے تھے اور انہوں نے اس فنڈ کو بھی استعمال کرنے سے پبلک فنڈ کو بھی استعمال کرنے سے باز نہ آئے ناظرین جہاں تک تلق ہے آپ میری کسی ایک ویڈیو سے ثابت کر دیں جہاں پر میں نے کسی کو کوئی برا بلا کہا بلکہ میں نے برا بلا سنا مجھے انہوں نے ترہ ترہ کی لیکن میں اپنے کام سے باز نہ آیا ناظرین میں یہ بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جب لوگ پبلک میں گئے ان جو اپنے رشتہ داروں میں کمیونٹی میں گئے آگے سے جب ان کو یہ جوتے پڑے تو تب یہ نوبت آئی کہ یہ لوگ اپنی حدوں سے باہر نکل کر وہ کہتے ہیں کہ اس قدر ہلکے ہو چکے ہیں کہ ان کو وہ کچھ نظر نہیں آرہا لیکن میں اپنے یوت کو اس موقع پر بولوں گا کہ جب بھی کسی قسم کا سٹیج پر سے کوئی آیت قرآنی آیت پڑی جاتی ہے خاص طور پر تو آپ خاص طور پر خیار رکھیں کہ یہ کس موقع پر لکھی گئی تھی آئی تھی اور یہ کیوں پڑی گئی ہے یا تو اس طرح کی جب ہم حرکتیں کرتے ہیں تو ہماری پوری کمیونٹی بدنام ہوتی ہے یہ ہمارے بزرگ یہ کسی طرح سے بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں ہم میں یہ چاہیے کہ ہم مختلف طریقوں سے یا ان کو وہ سمجھاتے رہے تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ پلیز خدارہ آگے بھی آپ دیکھیں کہ ہماری کمیونٹی کتنی یہ بدنام ہو چکی ہے مسجدیں خدا کا گار ہیں یہ کبھی بدنام نہیں ہوتی ان کو چلانے والے لوگ بدنام ہوتے ہیں جہاں تک تلق ہے آپ دیکھیں کہ جب بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ میں کوئی اپنی وہ آپ کے سامنے بڑائی پیش نہیں کر رہا یہ میں نے ثابت کیا کہ جب بھی کسی کے ساتھ ظلم کیا گیا آپ کو بارہ پتھر کیا گیا آپ کا حق جو ہے آپ کا مارا گیا تو سب سے پہلے کسی بڑی برادری نے رضائن نہیں دیا سب سے پہلے خالد ملک نے رضائن دیا اس کے بعد جب دوبارہ میں نے کہا کہ چلو سسٹم یہی ہے اسی کو ہم نے لے کر آگے چلنا ہے ہماری کمیونٹی بھی یہی ہے تو میں نے جب دوبارہ میں اس میں اقتدار میں آیا تو میں نے جب دیکھا کہ نہیں آپ تو فنڈز کا بے دریگ استعمال کیا جا رہا ہے ہمارے لوگ اقتدار میں اتنے اندے ہو چکے ہیں کہ ان کو مسجدی نظر نہیں آ رہی تو سب سے پہلے میں نے رضائن دیا اور ان لوگوں کو ایکسپوز کیا اور یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ لوگ اب ان کو تکلیفیں پہنچی ہوئی ہیں اور یہ مطلب سٹیج سے وہ ترہ ترہ کے بیانات دے رہے ہیں اگر میں نے یہ نہیں کیا کہ تین سال تک ایک ہی پلیٹ میں کھاتا رہا اور بعد میں اسی میں چھید کرنے شروع کر دیئے میں آپ نے ان دو دوستوں کو اور یوتھ کو سپیشلی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدارہ خدارہ آپ نے اپنی قبروں میں جانا ہے کسی برادری نے آپ کے ساتھ تو قبر میں نہیں جانا تو خدارہ جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی نہاق بات کی جاتی ہے تو آپ اس کو فوراں ایکسپوز کریں اور ایک بہترین رول ادا کریں اور ہماری یہ یوتھ جو ہے اسے ہمیں بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں کہ خدارہ خدارہ آپ جو ہے اس میں ایکٹیو ہوں اور اپنا ان کی یہ بڑے ایسی حرکتیں کرتے ہیں یہ آپ کو تنگ کرتے ہیں کہ آپ ادھر سے آپ چلے جائیں لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ نے یہ جانا نہیں ہے انشاءاللہ جو بھی یہ میں آپ کو یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ جب تک میرے جسم میں سانس باقی ہے انشاءاللہ کوئی بھی آپ میں سے سامنے آیا کمیونٹی میں سے کوئی بھی سامنے آیا کسی کی حق تلفی ہوئی تو میں انشاءاللہ اس کو ضرور ایکسپوز کروں گا اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ کسی کی فضول بک بک سے یا میں باز آ جاؤں گا یہ خالد ملک مر سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا یہ اللہ کا میرے پر خاص فضل ہے کہ میں فضول بک بک زیادہ نہیں کرتا موقع پر انشاءاللہ جس طرح اب یہ میسج دیا ہے پہلے جس طرح میسج دیئے ہیں انشاءاللہ اپنی کمیونٹی کے بہتری کے لیے ہمیشہ دیتا رہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اب ہمارے پر اس رمضان کے ساتھ کے فضل فرمائے اور ہم ان اچھی عرقتوں سے باز آ جائیں اور ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کا خاص خیال رکھیں تو کسی کی بھی میرے اس الفاظ سے دل ازاری ہوئی ہو تو میں ان سے معذرت خواہ ہوں دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ